آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ حسینی صاحب ہیں مارے ساتھ ہیں سر آپ لوگوں نے آج ایک بڑی بیٹھک کی ہے کون کون اس میں شامل تھا اور کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے جی اس بیٹھک میں مختلف کمیونٹیز کے ریپرزنٹیٹیو شریک تھے خاص طور پر ٹرائبل کمیونٹیز اور دلیت کمیونٹیز اور مختلف مائنورٹی کمیونٹیز کے لیڈرز ریلیجیس لیڈرز اور کمیونٹی لیڈرز آج شریک تھے تقریباً پندرہ سولہ لوگ شریک تھے اور ہم سب نے یونی فارم سیویل کورٹ کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے اس پر ڈیٹیل چرچہ کی اور ہم سب اس بات پر ہماری سہمتی تھی ہمارا اتفاق تھا کہ یہ یونی فارم سیویل کورٹ یہ انڈیا کے یہاں کے لوگوں کے اور خاص طور پر جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں یہ ان کے کلچرل اور ریلیجیس رائٹس کا وائلیشن ہے آئیڈیا آف انڈیا جس میں مینلی ڈیورسٹی ایک اٹس بری امپورٹن کامپننٹ آف آئیڈیا آف انڈیا ہمارے رستور نے ڈیورسٹی کو سیلیبریٹ کیا ہے اور جو ڈیورس کمیونٹیز یہاں رہتی ہیں ان کے کلچرل اور ریلیجیس رائٹس کو پروٹیٹ کیا ہے تو یہ یونی فارم سیویل کورٹ ان رائٹس کا کھلا وائلیشن ہے تو اس لیے ہم نے یہ تحق کیا ہے سب نے مل کر کہ ہم یونی فارم سیویل کورٹ کے اس آئیڈیا کو اس کنسپٹ کی ہم مخالفت کریں سر آپ لوگوں نے موسیٰ پرسنل لاب بورٹ کی دو بار بڑی بیٹھ کے بھی آن لائن ہو چکی ہیں تمام دیش کے جو بڑے لوگ ہیں اسلام سے جڑے ہوئے وہ شامل رہے کیا آپ لوگوں کا نتیجہ ہے آخر وہ کون سے بڑے مددے ہیں جس پر سخت اعتراض ہے ابھی مددے تو معلوم نہیں ہے ابھی تو یونی فارم سیویل کورٹ کا کوئی ڈرافٹ یا کوئی پروپوزل تو ہمارے سامنے ہے نہیں تو مددوں کی کیا بات ہوگی کن پوائنٹس پر ویروت کریں آئیڈیا ہی کے خلاف ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کے آئیڈیا ہی کے خلاف دستور نے آپ کو الگ الگ رائٹس الگ الگ کلچرز کو اپنے کلچر کے مطابق رہنے کا حق دیا ہے اب آپ جب ایک یونی فارم چیز سپر تھپنا چاہتے ہیں کوئی بھی شکل ہو کیا اس بات کا اندیشہ صحیح ہے کہ اتراکھن سرکار نے جو فائنل ڈرافٹ بنایا ہے اور وہ لاغو کرنے جا رہی ہے اسی کو پروٹوٹائپ بانا جائے گا اسی کو کین سرکار لاغو کر سکتی ہے ہم کو نہیں معلوم وہ تو سرکار بتائے گی سرکار سے پوچھنا چاہیے جو کیا کرنا چاہتے ہیں جو فائنل ڈرافٹ ہے اس پر آپ لوگوں نے وچار کیا اس کو دیکھا آپ لوگوں نے نہیں ابھی تو دیکھئے ہم ایڈیا آپ یونی فارم سیویل کوٹ کے مین ایڈیا ہی کیا مقالفت کر رہا ہے وہ کسی بھی شکل میں آئے وہ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور اس کو زبردستی پر اگر بات کریں جو بات اگر کچھ پن پوائنٹ کر کے بات کریں تو جو اتراکھنڈ میں یو سی سی لاغو ہونے والا ہے اس کے فائنل ڈرافٹ میں مانا جا رہا ہے کی تین طلاق کے بعد اب جو حلالہ ہے حلالہ اور عددت کو ختم کرنے کی بات کی جارہی ہے پوری طریقے سے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں برحال وہ آئیسولیٹڈ ایشیوز پر بات کرنے کا مرالہ ہی نہیں ہے ہم اس کنسپٹ ہی کی مخالفت کرتے ہیں یعنی جو بھی اس ریفارم سونا چاہیے اصلاحات ہونی چاہیے وہ کمیونٹی کے اندر سے ہونی چاہیے کمیونٹی خود غور کرے گی اور اگر وہ کچھ صدار لانا چاہتی ہے کچھ تبدیلی لانا چاہتی ہے لائے گی اور غلط فہمی ہے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے تو لوگوں کو سمجھائے گی اور لا الگ ہے شریعت الگ ہے لوگ پریکٹس الگ ہے زیادہ تر میٹرز ایسے ہی ہیں کہ شریعت کا قانون کچھ اور ہے اور جو رواج ہے سماج میں وہ کچھ اور ہے سرکار جو ترک دے رہی ہے پریکٹس کچھ غلط ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں لوگوں کی اصلاح کرے گی وہ کمیونٹی کرے گی تو جو بھی اصلاح کا کام ہے وہ کمیونٹی ہونا چاہیے گورنمنٹ کا یہ بزنس نہیں ہے کہ وہ زبردستی پرسنل لاز میں انٹرفیئر کرے سرکار یہ تک دے رہی لگاتا ہے کہ ہم جو تبدیلیاں کر رہے ہیں خاص طور سے جو اسلام سے جڑی ہوئی باتیں جو ویروض آ رہا ہے دراصل ہمارے سارے جو نیم ہیں جو ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مسلمانوں میں جو عورتوں کو حق نہیں ملتا ہے ان کو حق دلانا چاہتے ہیں یہ باتیں آئیں ہماری بہنوں نے کہا عورتوں کو اگر حق دلانا چاہتے ہیں تو کیا جو سرکار عورتوں کو حق دلانے کے سلسلے میں سنسیر ہے وہ جو کچھ منیپور میں ہو رہا ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے جو سرکار عورتوں کو حق دلانا چاہتی ہے وہ بلقز بانوں کے بارے میں وہ رویہ اختیار کر سکتی ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے تو یہ تو ایک سلوگن سلوگنس ہیں آپ کو سرکار کو کوششن کرنا چاہیے کہ یہ سلوگنس کا کھیل آپ تک کب تک کھیلیں گے سلوگنس کے ذریعے کب تک آپ لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے سرکار کی جو ابھی تک کام کرنے کا تریخہ رہا ہے اس سے کوئی کبھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ مسلم عورتوں کے یا اس ملک کی اوڑتوں کے حق میں یا ان کے انٹرس میں نہیں تھی کیا ہوگی اب اب لوگے برحال ابھی تو ہم نے اختلاف مل جلو کر اپنے ویو کا اپنے ویروت کا اظہار کیا ہے اور لاو کمیشن تک بھی اپنی بات ہم نے پہنچا ہی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ لاو کمیشن ٹونٹی ایٹ کے بعد کیا سٹپ لیتا ہے سرکار کیا سٹپ لیتی ہے اس کے لحاظ سے پھر چیزیں تائی کی گئے مسلم پسند لاو بورڈ سے اس حوال ہے کہ احمدیہ مسلمانوں پر ان کا کیا سٹینڈ ہے جو آندھ پردیش بورڈ نے ان کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا ابھی تو ہم جو ہے اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کے مسئلے پر غور کر رہے ہیں اسی تک اپنی بات کو محدود رکھیں گے آج کی یہ میٹنگ پرسنلا بورڈ کی میٹنگ نہیں ہے یہ تو یونیٹڈ ساری آرگنیزیشنز کی میٹنگ ہے اور اس کا اصل موضوع یونی فارم سیویل کوٹ ہے تو اسی تک ہم سیمیت رہنا چاہتے ہیں روی کاند ابی پی نیوز ڈلی